آج میں خود اپنے گھر کی بات کو رہا ہوں کہ میرے بچے جب پھونکتے ہیں بابا آج تین دن ہو گئے ہمیں کھاڑا نہیں کھایا ہے تو میرے دل سے کیا عزت کیوں گی دس ہزار پہ ہم خود ہی کھا جاتے ہیں تو ہم پیشے بچوں کو کیا کھلائیں گے ہم تعلیم دلا پائیں گے ہم ان کو کپڑے دلا پائیں گے کیا ہم ان کی خوشی ان کو دلا پاتے ہیں کبھی نہیں جی اس وقت میں موجود ہوں پرنس کلب کے باہر جہاں پر رجی سیکیورٹی گارڈ اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر احتجادی مظاہرہ کر رہے ہیں وزیراعلا سندھ نے تو ان کی تنخواہ بڑھانے کا اعلان کیا تھا اور عام مزدور کی تنخواہ کم سے کم پچیس ہزار روپے کرنے کا اعلان کیا تھا اسیمبلی میں بل بھی پاس ہوا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آج بھی ان کو پچیس ہزار تنخواہ نہیں ملتی اس وقت ہمارا ساتھ سیکیورٹی گارڈ جو احتجاج کر رہے ہیں ان سے جاننے کوشش کریں گے سر کیا مطالبہ ہے آپ سے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھا ہی نہیں جا رہی ہیں اس وقت ہم on the duty ساڑھے سولہ سولہ ہزار میں گزارہ کرتے ہیں اب یہ آپ پورے پاکستان سے میرا یہ سوال ہے پورے عوام سے یہ سوال ہے کہ ساڑھے سولہ میں سے کھانا اپنا ریائش اپنی کپڑے کی دھولائی اپنی ہر چیز اپنی کرتے ہیں یہاں پہ آج کے دور میں دال روٹی ایک بندہ کھاتا ہے تب بھی ایک سو تیس ایک سو چالیس بھی بلاتا ہے اگر ہم دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں تو ہم نو سے دس ہزار پہ ہم خود ہی کھا جاتے ہیں تو ہم پیشے بچوں کو کیا کھلائیں گے پانچ سی ہزار میں جو ہمارے تین تین چار بچے ہیں کیا ہم ان کو تعلیم دلا پائیں گے ہم ان کو کپڑے دلا پائیں گے کیا ہم ان کی خوشی ان کو دلا پاتے ہیں کبھی نہیں جب گھر سے ہمیں فون آتی ہے کہ پاپا آج ہم بخے سوئے ہیں تو آج عوام پوری میڈیا پورا پاکستان سن رہا ہے کہ اس وقت ہمارے دل سے نہیں آنکھوں سے بھی آسو نہیں بلکہ خون نکلتا ہے کہ اس دور میں آج کے دور میں ہمارے بچے بخے سو رہے ہیں عمران خان صاحب سید مرادلی شاہ صاحب چیف جسٹر صاحب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کسی گریب کا حق کسی کو نہیں کھانے دو خدا کا واسطہ ہے کچھ تو ڈر ہو خدا سے ہمارا چیف جسٹر صاحب سے اعلان ہے ہماری رکیسٹ ہے ہمارا مرادلی شاہ سے بھی رکیسٹ ہے کہ ہماری تنکھا ہے یہ صرف ہماری کمپنی کا نہیں ہم فار ویسٹ کمپنی پیسی فیکنی سیکیورٹی کے کمپنی سے نہیں بلکہ جو تمام سیکیورٹی کمپنی ہیں ان کو ایکشن لیا جائے مرادلی شاہ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ تنکھا ہے بڑھائی جائے مرادلی شاہ صاحب یہ ہماری سندھ ہے سندھ ایسے نہیں مانتی ہے جب آپ خود ایکشن نہیں لے گئے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے لیے منیجمنٹ بٹھاؤ اس کے لیے دفتر بناو یا اس کے لیے کچھ لوگ چنو تاکہ وہ ان گاڑوں کے پاس جائے ان سے پوچھے کہ بھائی آپ لوگوں کو کتیات تنکھا ملتی ہے ہم ڈیوٹی بارہ گھنٹے کے کرتے ہیں سولہ ہزار پہ ہمیں تنکھا ساڑھے سولہ ہزار پہ ہمیں تنکھا ملتی ہے آپ دنیا سے کوئی بھی بات چھپی نہیں ہے پاکستان سے کوئی بھی بات چھپی نہیں ہے جو نہ جانے کتنے ہی گاڑ شہید ہو گئے ہیں آپ دو چار سال کے پہلے کے بعد اٹھاؤ اسٹوک ایکسٹینج میں کتنے ہی گاڑ شہید ہو گئے لیکن ان گاڑ کے بچوں کو یا ان کی والدے کو ان کی ماں باپ کو فقر ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا شہید ہوا لیکن پاکستان کے عوام کے لئے ہوا لیکن ہمارا یہاں پہ کوئی انسام نہیں ہوتا ہے جو ہم لوگ گاڑ دنیا کو تحفظ دینے والے آج ہم خود تحفظ میں نہیں ہیں ہمارے بچے جب گھر سے فون کرتے کہ ہم بابا آج بوکھے سو رہے ہیں تو آپ یہ حکومت سے اعلان ہے مرادل شاہ صاحب سے اعلان ہے چیف جسٹر صاحب سے اعلان ہے کہ ان سے پوچھے کہ بھائی ساڑھے سولہ ہزار پہ میں کوئی تو پوچھے دنیا میں اٹھے کوئی تو آز اٹھائے کہ ساڑھے سولہ ہزار جا سولہ ہزار میں ان کا کیا گزارہ ہوتا ہوگا ان کے بچے کھانا کھاتے ہوں گے یا نہیں کھاتے ہوں گے آج میں خود اپنے گھر کی بات کو آ رہا ہوں کہ میرے بچے جب فون کرتے بابا آج تین دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے تو میرے دل پہ کیا گزارتی ہوگی یہ بتائیں کہ تنخواہ کے ساتھ کوئی اور دیگر مراد کوئی میڈیکل انشورنس یا آپ کے بچوں کوئی تعلیم کی انشورنس کچھ اور سولیاں دیتے ہیں نہیں نہیں بس کچھ بھی نہیں دیتے ہیں صرف سولہ ہزار تن کھاتے تھے اور کوئی چیز نہیں دیتے ہیں کھانا اپنا کھاتے ہیں دو سور پہ ہمارا ہر روز کا خرچہ وہ ہو جاتا ہے کپڑے اپنے دلائی کرتے ہیں سابن اپنا لیتے ہیں داری باری بنانی پڑتی ہے یہ وہ وغیرہ یعنی سات آٹھ ہزار بن جاتے ہیں سات آٹھ ہزار میں ہمارا پیشے گزارہ نہیں ہوتا پانچ چھے بند ہیں ہم ان کے نہ پڑائیس کر سکتے ہیں نہ ان کو کھلا سکتے ہیں بچے بھوکے سو جاتے ہیں وہ ہماری اپیل ہے ہماری خاص رکسٹری اپیل ہے میڈیا سے اپیل ہے ہماری آواز اٹھا ہے اور ہماری صرف کمپنی نہیں جس کمپنی کا بھی جس کمپنی کا بھی جو بھی گارڈ ہے ہم اس سب بھائیوں کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں سب کی سولہ سے پچیس ہزار تن کم سے کم ہونی چاہیے پچیس بھی میں کچھ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی پچیس ہونا چاہیے ہماری اپیل ہے وزیراعہ مرادلی شاہ سے چیف جسٹس سے وزیراعہ عمران خان سے اپیل ہے ہماری تن خواب بڑا جائے ہمارا یہ مطالبہ ہے اچھا یہ آپ کو جب پچیس بھائی ہمارا گلہ خراب ہے گلہ خراب ہے بھائی اچھا ہم بھی ہو گلہ ہے یہ بتائیں کہ جب آپ کو سولہ آزار ملتے ہیں تو گھر کا گزارہ کیسے کرتے ہیں سر گزارہ کیسے ہوگا سولہ آزار میں تو یہیں پھر کھا جاتے ہیں آگے کیا کریں گے آگے تو بیجھے بیجھتے ہیں پس دس آزار چار آزار کبھی میں نے یہ بچتا ہے اور کیا بچے گا سولہ آزار میں کیا بچے گا جی دکھیں ان کی طرح سکڑوں اور بھی گارڈ ہیں جن کے اپنے مسائل ہیں یہ بھی یہ بتائیں کہ سولہ آزار آپ کو تنخواہ صرف فکس دی جاتے ہیں اور کوئی آپ کو چیز نہیں دی جاتے ہیں نہیں نہیں سر اور کوئی بھی فیسلیٹیز نہیں ہے صرف سولہ آزار ہمیں تنخواہ دی جاتے ہیں اس میں سے ہم اپنا کھانا پھنا کرتے ہیں اور اس میں سے تقریباً سات آٹھ نو ہزار تک ہم لوگ کھا جاتے ہیں باقی اس چھ سات ہزار میں سے کیا بچتا ہے گھر کے کیا بچ دی جنے ہیں ہمارا کچھ گزارہ نہیں ہوتا ہے اعلان کیا تھا کہ پچیس ہزار تنخواہیں ہو گئی ہیں تو آپ نے اپنے ادارے سے بات کی ہے سر ہم آج بھی اپنے ادارے سے بات کر کے اپنی کمپنی سے بات کر کے وہ بول ہیں کہ ہمیں برانچ والے بینک والے دیں گے پچیس ہزار تو ہم لوگ آپ کو دیں گے ورنہ ہم نہیں دیں گے بلکل یہ ایک پانچ چھے یا دس لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے دس سیکیورڈی گار کا مسئلہ نہیں ہے شہر میں جتنے بھی اس کاروبار سے یا اس پیشے سے منسلے کے ان کا یہی مسئلہ ہے کہ بینکوں سے یہ کمپنیاں تو تیس تیس پچیس پچیس ہزار لیتی ہوں گی لیکن ان کو صرف سولہ پندرہ ہزار روپے ہی دیتے ہیں جن کا گزارہ اس مہنگائی کے دور میں ممکن نہیں ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ بل تو پاس کے جاتے ہیں اعلانات بھی کے جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درامت نہیں ہوتا